السلام علیکم میرے نام ہے نگر عباس اور آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز 5.1 کوسٹن نمبر 5, 6, 7 اور 8 کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے پہلے چار کوسٹن کو سال کیا ہے جس میں ہم نے اپر سم اور لوور سم کے میتھڈ کو ڈسکس کیا ہے آج کا جو میتھڈ ہے وہ ہے میڈ پوائنٹ میتھڈ یا پر میڈ پوائنٹ رول میڈ پوائنٹ رول بیسیکلی اپر سم اور لوور سم ہی کی طرح کا ایک رول ہے جس میں ہم اپروکسی میٹ ایریا فائنڈ کرتے ہیں کسی بھی گیون کرو کا یا پھر فنکشن کا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم پچھلا کام جو ہم نے پیچھے اپر سم اور لوور سم کے بارے میں دیکھا تھا اس کو دیکھتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کیوں سمجھ کر ہم اس میتھڈ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو گرافیکل ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی کرو ہوتے تھی تو ہم کیا کرتے تھے اس کروز کو ریکٹینگل شیفز دیتے تھے ٹھیک ہے نا پہلے ہم اس کی ریکٹینگلز بناتے تھے جتنی ہمیں کہی جاتے تھیں دو کہی جاتے تھیں یا چار کہی جاتے تھیں اب پر سام میں ہم کیا کرتے تھے جو میکسٹی میکسیم ہائٹ والا پوائنٹ ہوتا تھا اس طرف سے ہم ریکٹینگلز شیفز بناتے تھے لیٹسے ہمارے پاس ہمیں چار ریکٹینگلز کہی جاتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے ہم اپنی جو ہمیں ڈومین دی جاتی تھی جو پوائنٹس جہاں سے جہاں تک ہمیں انٹیگریٹ کرنے کو کہا جاتا تھا بطلب ایریا فائنڈ کرنے کو کہا جاتا تھا تو ہم اس کو اتنے ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے تھے تو اس کا فارمولہ ہمارے پاس تھا بی مائنس اے ڈیوائیڈ بائی ان مطلب فائنل پوائنٹ مائنس انیشیل پوائنٹ ڈیوائیڈ بائی نمبر آف انڈرورس یا پھر نمبر آف ریکٹینگلز جتنی ریکٹینگلز آپ کو کہتے تھے تو جب ہم ان پوائنٹس کو دیکھ لیتے تھے تو ان پوائنٹس میں جو میکسیمم پوائنٹ ہوتا تھا جو میکسیمم ہائٹ والا پوائنٹ ہوتا تھا اس کے رسپیکٹ سے ہم اپنی یہاں پہ ریکٹینگل شیپ دیتے تھے اس میتھڈ کو ہم اپر سم کا میتھڈ کہتے تھے اسی طرح سے آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم کیا کرتے تھے یہاں پر ہم جب لور سم کی بات کرتے تھے تو ان دونوں ہائٹس میں جو کم ہائٹس والا ہوتا تھا اس کو ہم ریکٹینگل شیپ دیتے تھے تو اس میتھڈ کو ہم لور سم کا میتھڈ کہتے تھے کہ ہم لور سم کے میتھڈ سے یہاں پر ایریا جو ہے وہ کلکولیٹ کر رہے اس کو ہم اپر سم کہتے تھے اپر سم میں ہمارا ایکسٹر ایریا کلکولیٹ ہو جاتا تھا اور لور سم میں ہمارا کم ایریا جو ہوتا تھا وہ کلکولیٹ ہوتا تھا تو ان دونوں کے مکسچر سے جو نیا میتھڈ بنتا ہے اس کو میڈ پوائنٹ رول یا پھر میڈ پوائنٹ میتھڈ بولتے ہیں ہوتا کیا ہے اس میتھڈ میں کچھ زیادہ ایریا کلکولیٹ کیا جاتا ہے کچھ پارٹس اس کے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور کچھ اس کے یہاں پر زیادہ لے لیے جاتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ زیرو اور یہ زیرو پوائنٹ ٹو فائیو ہے ان دونوں کا میڈ پوائنٹ فائنڈ کرنا مطلب ان کا سینٹر والا پوائنٹ کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس کا فارمولہ ہوتا ہے ان دونوں کو سام کر دو ٹو پر ڈیوائیڈ کر دو تو اس کا میڈ پوائنٹ آئے گا تو میڈ پوائنٹ پر جو ہائٹ ہوگی اس ہائٹ کو ہم لے کے چلیں گے اور اس کا ایریا کیلکولیٹ کریں گے اگر میں آپ کو گرافیکلی سمجھانے کی کوشش کروں تو کچھ اس طرح کا سین ہمارے پاس بنتا ہے یہاں پر دیکھیں یہی فنکشن یہی کرو یہی ریکٹینگلز یہی سارا سین ہے لیکن یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا پوائنٹ بنائے وہی پوائنٹ ہمارے وہی ہیں یہ ہمارا 0 یہ ہمارا 0.25 پچھلائی کیسے آپ چیک کر سکتے ہو 5 0.75 اور 1 اب ہم جو ریکٹینگلز کی ہائٹ یوز کریں گے وہ کون سی کریں گے میڈ پوائنٹ میں ہم ہائٹ یوز کریں گے ان دونوں کا جو میڈ پوائنٹ ہوگا جو سینٹر ویلیو ہوگی وہ فنکشن کی ہم ہائٹ یوز کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم نے کچھ ایریا چھوڑ دیا ہے کچھ ایریا ایکسٹر لے لیا ہے یہاں پر دیکھیں کچھ ایریا چھوڑ دیا ہے کچھ ایکسٹر لے لیا ہے تو یہ والا جو میتھرڈ ہے یہ ان دونوں میتھرڈ سے زیادہ ایکوریٹ آنسر دے سکتا ہے کیونکہ یہاں پر اوورال ان جنرل اگر ہم بات کریں تو یہ کچھ ایریا چھوڑ رہا ہے اور کچھ ایکسٹر کیلکولیٹ کر رہا ہے تو ان جنرل یہ زیادہ اپروکسیمیٹ ایریا دے گا پچھلے دونوں میتھرڈ کی نسبت سے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم وہی کام کریں گے بی مائنس اے ڈیوائیڈڈ بائی این تو یہاں پر این جو دیا ہوگا اس حساب سے ہم لے کے چلیں گے ہم اس کو انٹرورس میں توڑ لیں گے اس کے سب انٹرورس بنائیں گے دو پوائنٹ ہو اس کا میڈ پوائنٹ نکالنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے لیٹسے آپ کے پاس اے اور بی دو پوائنٹ ہیں آپ ان کا میڈ پوائنٹ نکالنا چاہ رہے ہو تو اے پلس بی ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دو تو اس کا میڈ پوائنٹ آ جائے گا لیٹسے اگر آپ ان دونوں کا میڈ پوائنٹ دیکھنا چاہ رہے ہو تو یہ آپ کا زیرو ہے اور یہ زیرو پوائنٹ آپ کا ٹو فائی دوسرے لفظوں میں اگر 0.25 ہے numerical value ایسے اس کو لکھیں fraction میں تو 1 over 4 آتا ہے تو جیسے آپ کو best لگتا ہے کہ 0 plus 0.25 divided by 2 ٹھیک ہے یہ اس کا mid point آئے گا اس کے mid point کی بال کریں تو 0.25 plus 5 0.5 ہے basically ان دونوں کو add کرو 0.25 0.25 plus 0.5 divided by 2 سو یہ اس کا mid point آئے جائے گا ان دونوں کو sum کرو 2 پہ divide کرو تو اس طرح سے اس کا mid point آئے گا پھر ان دونوں کو sum کرو 2 پہ divide کرو تو اس کا mid point آئے گا اس mid point کو basically ہم rectangle کی height مان کے چلیں گے باقی سارا کام ہمارا پہلے چار questions والا ہی ہوگا صرف ہم height دیکھیں اب پر sum میں ہم maximum height والا point لیتے ہیں lower sum میں ہم minimum height والا point لیتے ہیں اور mid point میں ہم ان دونوں کا mid point جو ہوتا ہے اس پہ function کی height لیتے ہیں باقی ساری کہانی وہی رہے گی جو ہم نے پہلے کی ہے تو واپس چلتے ہیں اپنے function کی طرف ہمارا function کیا ہے پہلے function کیا ہے اگر ہم بات کریں تو f of x which is equal to x square اور ہمیں zero سے one تک اس کا approximate area find کرنا ہے ٹھیک ہے نو تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو آپ کو کن rectangles کی بات کی گئی ہے اس کی حساب سے آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر بھی وہی case ہے پرانا ہی case ہے کچھ نیا نہیں ہے پہلے case میں آپ کو دو rectangles کے بارے میں اور پھر آپ کو چار rectangles کے بارے میں بات کرنی ہے مطلب پچھلا ہی case ہے جو آپ نے پیچھے کیا ہے اور اس میں کچھ خاص فرق نہیں ہے اچھا سب سے پہلا آپ کا جو rule ہوتا تھا آپ کیا کرتے تھے سب سے پہلے آپ ڈیل ایکس نکالتے تھے کہ آپ کا ڈیل ایکس کیا آئے گا ڈیل ایکس ہوتا تھا b minus a divided by n اس نے کہا کہ بھئی آپ اس کو پہلے case میں دو rectangle کے لیے solve کرو اور دوسرے case کے لیے چار rectangle کے لیے solve کرو تو یہاں پر ہم for n which is equal to 2 یا پھر for 2 rectangles with equal width ایک case آپ لے کے جا سکتے ہو یہاں پر آپ لے کے جا سکتے ہو for 2 rectangles ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ اس کو لے سکتے ہو for 2 rectangles یہ case آپ لے کے جا سکتے ہو اس case میں ہم کیا کر رہے ہیں اس case میں ہم n کو to put کر دیتے ہیں تو del x which is equal to یہاں پر کیا جائے گا b آپ کا کیا ہے final point آپ کا one ہے initial point آپ کا zero ہے divided by آپ کا یہاں پر two ہے which is equal to one over two اگر ہم ویسے دیکھیں تو 0.5 ٹھیک ہے جس طرح سے آپ اس کو مانکے چاہ سکتے ہو کوئیش نہیں اب میں نے آپ کو پیچھے بھی کہا تھا کہ آپ کو جس فنکشن کا بھی approximate area find کرنا ہے آپ کو اس فنکشن کی curve کا پتہ ہونا چاہئے تو ہم نے یہ basically وہی پیچھلا question number one ہی ہے بس method change question number one ہی ہے یہ ہی تھا تو question number one میں ہم نے جو curve بنائی تھی ہمارے فنکشن کی وہ کچھ اس طرح سے تھی کچھ اس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ ہمارا x square ہے تو overall x square کا graph اس طرح سے تھا تو ہم نے اس میں سے پچھلا part cancel کر دیا تھا ہم نے جانا ہے zero سے یہاں پر let's say zero یہ ہے اور one یہ ہے اور ہم نے جو اس کا del x نکالا ہے zero plus one by two which is equal to one by two اور one by two plus one by two کتنا بدتا ہے one تو اس کا ایک ہی یہاں پر میٹ پوائنٹ یہاں پر سوری میٹ پوائنٹ یہ ہمارا del x پہلا پوائنٹ ہمارا یہ آئے گا اور دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ آ جائے گا جو کہ ہم اس کو لے کے چل سکتے یہاں پر کچھ اس طرح سے اب ہم نے نہ تو upper سام کا method use کرنا ہے اور نہ ہی lower سام کا method use کرنا ہے ہم نے جو method استعمال کرنا ہے وہ کونسا ہے وہ ہے made point کا method اور اس پہ function کی value کی بات کرتے تو اگر ہم اس کے پہلے interval کے made point کی بات کریں تو made point آپ کا کونسا آئے گا یہاں پر آپ calculate کرنا چاہو تو first made point یا پھر آپ اس کو in general کہہ سکتے ہو کہ یہاں پر یہ آپ کے پاس اس کو roughly side پہ کر لیں rough آپ اس کا کر لیں کہ یہاں پر آپ zero plus one by two which divided by two so یہ basically one by two divided by two so یہ بن جائے گا one over four so یہ کیا بنے گا یہ بنے گا one over four ٹھیک نا اور یہ بنا one over four اور one over two اور one کو add کر کے two پہ divide کرو so one یہاں پر آپ کیا لکھو گئے یہاں پر one plus one by two divided by two تو اس کا lcm آئے گا آپ کے پاس two plus one three by two basically so three by two divided by two so in general اگر ہم بات کریں تو three by four so three by four تو یہ آ جائے گا یہاں پر آپ کا point three by four three by four چاہے تو آپ اس کو ویسے numerical value میں لکھ سکتے ہو مطلب اس کو 0.25 لکھ سکتے ہو اس کو 0.5 لکھ سکتے ہو اس کو 0.75 اور یہ بنتا ہے one چاہے آپ اس کو اس فام میں لکھ لیں کوئی issue نہیں ہے تو made point ہم نے نکال لے ہیں اب دیکھیں ہم کیا کریں گے ہم یہاں سے line drag کریں گے یہاں پہ اور یہ basically اس طرح سے یہاں پر دیکھیں یہ ہم پہلی rectangle ہماری کچھ اس طرح سے بنے گی دوسری rectangle کی بات کریں تو یہاں پر یہ اور یہ کچھ یہ extra area calculate کرے گی اور یہاں سے کچھ چھوڑ دے گی basically ہم جو area calculate کرنے والے ہیں وہ یہ ہے سارا یہ made point کے method سے یہ ہم area calculate کرنے والے ہیں یہ ہمارا صرف graphical method ہے اگر ہم graphical part کی بات کریں تو یہ graphical part ہے اور اگر ہم واپس چلیں تو area ہمارے پاس کیا ہوگا area ہمارے پاس ہوگا approximations میں کون سی value use کریں گے 1 over 4 اور 3 over 4 تو f of 1 over 4 plus f of 3 by 4 اور del x تو ہم جانتے ہیں کتنا رہے گا del x تو وہ ہی رہے گا جو ہم نے پہلے نکال آیا del x x کتنا نکال ہے 1 over 2 نکال ہے f of 1 over 3 اور f of 3 over 4 اور f of 3 over 4 اس کی value نکال چاہیں تو نکال لیں آپ کا function f of x which is equal to x square f of 1 over 4 which is equal to 1 over 4 whole square which is equal to 1 over 16 اور اگر ہم f of 3 over 4 کی بات کریں f of 3 over 4 f of 3 by 4 which is equal to nothing but 3 by 4 whole square which is equal to 9 over 16 سو سب کی values ہمارے پاس آگئی ہیں ہم approximate area جو ہمارا بنتا ہے وہ ہم calculate کرتے ہیں یہ ہمارے پاس 1 over 16 ہے اور 9 over 16 ہے اور del x ہم کو پتا ہے جو کہ 1 over 2 ہے سو ان سب کو ہم مل ملائیں تو کیا آئے گا یہاں پر 16 دونوں کا ہے تو 10 over 16 بنے گا یہ 10 over 16 یہاں پر اور یہ آپ کا 1 over 2 سو یہاں پر آپ اس کو لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو 5 over 16 جو کہ آتا ہے 5 by 16 تو اس case میں آپ کا approximate area آئے گا جس case جس میں آپ mid point کا rule use کر رہے ہو 5 by 16 تو اس case میں آپ کا یہ result آئے گا یہاں پر 2 rectangles کے لیے اب یہاں پر 4 rectangles کی بات کر لیتے ہماری وہی رہے گی کچھ نیا سین تو ہو گا نہیں بس کر کا سین تو وہی رہے گا وہی ہماری کر ہو گی ٹھیک کر ہماری وہی ہو گی points آپ کا starting point آپ کا وہی ہوگا ending point آپ کا وہی ہوگا جو کہ 1 ہے اب یہاں پر ڈل x اپنا نکال لیں اس کے حساب سے یہاں پر بنا لیں تو یہاں پر ڈل x ہمارے پاس آ جائے گا ڈل x which is equal to b minus a divided by n so اگر ہم چار rectangles کی بات کرتے ہیں تو ڈل x which is equal to b آپ کا 1 ہے a آپ کا 0 ہے 4 آپ کو divide کرنے کیونکہ چار rectangles کی بات ہو رہی ہے 1 over 4 سو پہلا پوائنٹ آپ کا آئے گا 0 plus 1 over 4 دوسرا پوائنٹ یہاں پر 1 over 4 دوسرا پوائنٹ آئے گا 1 over 4 2 1 over 2 کہہ سکتے ہو یا پھر 2 by 2 by 4 کہہ سکتے ہو اور تیسرا پوائنٹ آئے گا 3 by 4 اور یہ پوائنٹ آپ کا 1 ہے سو یہ ہمارے پوائنٹ آگئے لیکن ہمیں method جو استعمال کرنا ہے وہ کون سا کرنا ہے mid point کا method تو 0 اور 1 by 4 کا mid point یہاں پر roughly آپ calculate کر لو 1 over 4 divided by 2 سو یہ آجائے گا basically 1 over 8 یہ point کون سا آئے گا یہ آپ کا point 1 over 8 آئے گا اس point کی بات کریں تو 1 over 4 اور 1 over 2 کا 1 over 4 plus 1 over 2 divided by 2 سو یہ کیا آجائے گا basically آجائے 1 plus 2 by 2 cross 2 کیونکہ یہ 2 cross 2 نہیں بلکہ 4 cross 2 کیونکہ اس کا calcium 4 اور یہ divisor پہلے سے ہے 2 تو 4 to 8 اس کو لکھ لیں اور یہ basically بنے گا 3 by 8 یہ کون سا بنے گا یہ point آپ کا 3 by 8 بنے گا اور یہاں پر 3 by 8 اور اس کی اگر ہاں بات کریں 1 by 2 1 by 2 اور یہاں پر 1 by 2 basically 1 by 2 plus 3 by 4 divided by 2 اس کے میڈ point کے اگر اگر ہم بات بات کریں تو یہ بنتا ہے basically کتنا 2 plus 3 divided by 4 to 8 5 by 8 so یہ یہ کون س بنے گا یہ آپ 5 by 8 بنے گا یہ point آپ اور یہ آپ کون س بنے گا یہ point بنے گا آپ 7 by 8 so سب point آگئے ہیں اگر آپ اس کو graphically بنانا چاہو تو ٹھیک ہے ورنہ آپ جو values calculate کرنی ہے آپ points مل گئے ہیں آپ f of 1 over 8 f of 3 over 8 5 over 8 7 over 8 یہ آپ calculate چاہے تو آپ اس کو graphically دکھانا چاہو تو تب بھی دکھا سکتے graphically اس طرح سے let's تو یہاں پر پہلے case میں یہ دوسرے case میں یہ کچھ extra area calculate کر لے گا یہ ایسے اور اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ آئے گا یہ کچھ extra area calculate کر لے گا اور اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ جائے گا یہ پہ let's see یہ یہ ہمیں جو area calculate کرنا ہے وہ کون سا ہے یہ والا یہ والا یہ والا اور یہ والا پاکی ساری کہانی تو ساری وہی ہے یہ ہمارا رف فامل تھا یہ ہم نے ہٹا دیا ٹھیک ہے یہ آپ کا رف ہے یہ آپ چاہے تو کر لیں چاہے نہ کریں لیکن میں کہوں گا کہ آپ اس کو mention کر دیں گ اور واقعی کافی ہو جائے اچھا del x آپ نے نکال لیا اب ہم area find کرنے لگے ہیں approximate 4 n which is equal to 4 کے لئے تو سب سے پہلا point جو آپ کے پاس آئے گا f of 1 over 8 f of 3 over 8 f of 1 over 8 plus f of 3 by 8 plus f of 5 by 8 plus f 7 by 8 ٹھیک نا اور یہ آپ کا 7 by 8 اور آپ کا del x نکلا ہے وہ 1 over یہاں پر ایک پر del x لکھ دیں اور پھر دوسری بار اس کی سب کی value پوٹ کر دیں تو یہ آپ کا del x اب f of 1 over 4 function آپ function آپ کو پتہ ہے so 1 over 8 whole کا square f of x square function ہے تو سب کا square ہو جائے 3 over 8 اس کا square یہ 5 over 8 اس کا square اور یہ 7 over 8 اس کا square اور یہاں پہ 1 over 4 del x آپ 1 over 4 یہ ہے ٹھیک ہے سو یہ کیس رہا آپ کے لئے ٹھیک ہے اب یہ ہو جائے گا 1 over 64 اور یہ ہو جائے گا 9 over 64 اور یہ ہو جائے گا 25 over 64 اور یہ ہو جائے گا 49 over 64 اور یہ آپ کے پاس 1 over 4 سو اس طرح سے ان سب کو سم کر دو تو یہاں پر اگر ہم سم کی بات کر ہیں تو یہ 64 LCM آ جائے گا یہ 1 plus 9 plus 25 plus 49 اور یہ آپ کا 1 over 4 چل رہا ہے سو سب کو ایڈ کر دو سب یہ 10 بن جائے گا یہ 9 اور 1 10 اور یہ بن جائے گا 10 اور 35 35 35 یہ ہو گیا 35 اور 49 تو اس کو ملا کے بنا سکتے ہو کی طرح بن جائے گا یہ آپ کا 50 اور یہ 84 میں بھی بنے گا 64 ایسا یہ نا اب یہ پہ ملٹیپلائی ہو جائے گا 1 over 4 which is equal to 4 2 8 اور 4 1 اور 64 سو اس کیس میں آپ کا جو ریزلٹ آئے گا وہ آئے گا 21 by 64 سو یہ پر اگر ہم question number 5 کی بات کریں تو اس کیس میں جب ہم 4 ہمارے پاس 21 by 64 ریزلٹ آئے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے next پارٹ کی تو next پارٹ میں کہانی آپ جانتے ہو کہ same ہی ہے مطلب question number 6 اور question number 5 کی جو قرب تھی وہ approximate equal تھی ہم نے یہ کل بھی بات کی تھی سو یہ پر وہ سین رہے کیس میں جو ڈیل ایکس آیا تھا تو اس سے ہماری 2 ریکٹینگل کی ہمارا function یہ ہے نا تو 1 over 4 cube کر لیں گے اور 3 over 4 cube کر لیں گے تو یہ function کی values آ جائیں گی تو ہمارے پاس 2 ریکٹینگل کے لیے یہ solve ہو جائے گا اگر ہم چار کی نکالا ہے پھر f 5 by 8 اور پھر نکالا ہے f 7 by 8 اور ڈیل x تو آپ کو پتا ہے جو کہ 1 over 4 ہی ہے تو 1 over 4 ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ question number 6 میں آپ صرف یہ calculation کروں گے باقی کہانی تو پچھلے کی طرح ہی ہے تو اس کو آپ calculate کر لوگے function آپ کا اس case میں ہوگا f x which is equal to x square x cube یہ پچھلا procedure ہوگا جو ہم نے پیچھے کیا ہے تو یہ ہمارا part solve ہو جائے گا اگر ہم اس سے next question number 7 میں جو پر 1 سے یہاں پر آپ کا جو یہاں پر آپ values find کرنی ہے 1 سے 5 تک ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی ہمارا function ہوتا ہے اگر ہم in general f x کی بات کریں تو کچھ 1 x کی بات کریں تو کچھ اس طرح سے ہمارا function ہوتا ہے لیکن ہمیں صرف اور صرف اس کے اوپر والے 1 سے 4 تک کے بارے میں بات کرنی ہے تو 1 سے 4 تک کے بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارا کچھ اس طرح سے seen رہے گا اس طرح سے ہماری curve ہوگی یہاں پر ایسے so let's say 1 ہمارا یہ ہے اور 5 ہمارا let's یہ ہے 1 پوائنٹ یہ 5 پوائنٹ یہ کیونکہ ہمیں 1 سے 5 تک integrate کرنا ہے پہلے case میں آپ یہ کہا گیا ہے کہ آپ پہلے 2 rectangles کی بات کریں تو اگر ہم اس کا del x نکال لیں 2 rectangles کے لئے تو یہاں پر del x کا formula آپ کے پاس b minus a divided by n ہے so divided by 2 which is equal to 5 میں سے 1 نکال لیں گے 4 4 by 2 which is equal to 2 آئے گا پہلا point 1 ہے دوسرا 1 میں 2 ویڈ کریں گے تو 3 اور 3 میں 2 ویڈ کریں گے 5 approximately یہ ہو جائے گا یہ آپ کا ہو جائے گا آپ کو ان کے میڈ پوائنٹ نکال 3 اور 1 کا جو میڈ پوائنٹ کون سا ہو 3 اور 1 کو ویڈ کرو 1 plus 3 divided by 2 which is equal to 1 3 4 اور 4 by 2 which is equal to 2 2 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 8 9 10 10 11 12 یہ ہے یہ 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 ہم کالکولیٹ کرنا ہوگا اس ریکٹینگل کا یہ ٹرائینگل بن گئی ہے یہ اور یہ والا یہ سو اس کے لئے آپ جانتے ہو کہ یہاں پر پوائنٹ کون سا ہے 1 اور دوسرا پوائنٹ 4 ہے تو یہاں پر اگر ہم a part کے لئے مطلب n which is equal to 2 کے لئے approximate area find کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس case میں approximate area آپ کا f پہلا point کون سا ہے پہلا point ہمارا 2 ہے اور دوسرا point ہمارا 4 ہے تو f of 2 plus f of 4 اور یہاں پر del x so f of 2 مطلب function ہمارا 1 over x ہے 1 over 2 کر لیتے ہیں so یہ آجائے گا basically کتنا 4 اور یہ 2 plus 1 اور یہ آپ کا 2 so 2 2 سے کٹ گیا تو یہ آپ کا basically کتنا بنا یہ 3 by 2 تو اس case میں آپ کا result آئے گا 3 by 2 آئے جب ہم mid point کا use کریں گے اور n 2 لیں گے تب اب یہ کرتے ہیں تو 4 rectangles کے لیے کیا scene ہوگا پرانا ہی کام ہے بس del x which is equal to b minus a divided by n so n which is equal to 4 کے لیے جب ہم بات کریں گے تو یہ پر آپ کے پاس del x which is equal to 5 minus 1 divided by 4 which is equal to 4 by 4 which is equal to 1 so del x آپ کا 1 آ جائے گا تو آپ کے points ہوں گے آپ کا a کتنا ہے 1 ہے یہاں پر x 1 counts آئے 1 plus 1 جو 2 آئے گا ٹھیک ہے x 2 کیا آئے x 2 آپ کا یہاں پر آجائے 3 x 3 کیا آجائے 4 آجائے x 4 کیا آجائے گا جو کہ 5 آجائے گا جو کہ b ہی ہے تو یہاں تک آپ کی values آنگی اب mid points کی ہم بات کر لیتے تو mid point ہمارے کون سے ہوں سب سے پہلے اگر ہم mid point کی بات کریں تو پہلا mid point یہاں پر یہ پہلے case کی اگر ہم بات کریں تو first mid point آپ کا کون سا آئے گا یہاں پر a plus x 1 divided by 2 which is equal to basically 1 plus 2 by 2 which is equal to 1 point 5 یہ 1 point 5 آئے گا یہ 2 point 5 آئے گا یہ 3 point 5 آئے گا یہ 4 point 5 آئے گا تو گراف تو ہم نے ریکٹینگرز کی بات کریں گے تو f 1 point 5 plus f 2 point 5 plus f 3 point 5 plus f یہاں پر یہ آپ کے پاس آجائے گا 4 point 5 اور del x del x کی value آپ کو پتہ ہے کتنی ہے del x آپ نے 1 نکال ہے تو put کر دیں چاہے 1 یا پھر اس کو دوسری لفظوں میں 1 point جو 5 وہ 3 by 2 آگے والا کتنا 5 by 2 چاہے تو آپ ایسے لکھ سکتے 3 by 2 یہ کتنا بنتا f 5 by 2 یہ کتنا بنتا f 5 7 by 2 f 5 7 3 یہاں پر آئیں گی فالسٹار میں آپ کے پاس یہ آجائے گا جب ہم ان کو یہاں پر کینسلیشن کریں گے کینسلیشن کرنے کے بعد ہمارے پاس اگر ان جنرل باگ کریں تو یہ ریزالٹ آئے گا تو اس کیس میں آپ کا جو ریزالٹ ہوگا وہ جی ہوگا 496 دیوائیڈ بائی 3 1 5 سو اس کیس میں ہمارا یہ ریزالٹ ہوگا جب ہم میڈ پوائنٹ کا یوز کریں گے تب اب ہم لاسٹ پارٹ کی بات کر لیتے ہیں جو بسی نمبر ایٹ ہے ہمارے اس ویڈیو میں ہم اس کے بعد انڈ کر دیں گے تو اس میں کہانی کیا ہے اس میں آپ کے پاس وہی فور مائنس ایک سکیئر بسیکلی تو ہم نے کل بھی اس کا گراف بنایا تھا جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کیا ہے آپ کے پاس اگر ہم انجنرل بات کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ کے پاس آئے گا اس کا گراف دیکھا تھا اس کا گراف ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آیا تھا جب ہم نے اس کا گراف بنایا تو کچھ اس طرح سے آیا تھا تو اس کے بعد پہلے کیس میں تو ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ کا 2 minus into minus 2 divided by یہاں پر ہم 2 کی بات کر لیں تو 2 آئے گا so minus 2 2 add کریں گے تو 0 so یہ اور 0 میں 2 add کریں گے تو یہ 2 rectangle اور midpoint negative 2 0 midpoint کون سا آئے negative 1 اور اس کا point کون سا اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کے پاس کیا آجائے گا approximate area کی اگر ہم بات کریں f negative 1 plus f positive 1 اور del x so f negative 1 basically function کیا ہے function 4 minus x square ہے 4 minus into minus 1 کا square کر دیں اور plus کر دیں جس چاہئے تو bracket میں لکھ لیں اور f 4 minus into plus 1 اس کا square اور یہ f negative 1 کی value یہ f 1 کی value اور del x 2 ہے so basically یہ آجائے 4 minus 3 اور یہ آجائے 4 minus 3 sorry 4 minus 3 نہیں بلکہ 4 minus 1 اور 4 minus 1 کیونکہ by mistake میں لکھرام 4 minus 1 4 minus 1 اور 2 تو basically یہ 3 3 اور 3 6 اور 6 کا 2 سے product کتنا ہوتا 3 اور 3 6 اور 6 to 12 so اس case میں ہمارا 12 result آجائے گا جب ہم mid point کا use کریں گے اس طرح سے یہ part ہمارا solve ہو جائے گا اب ہم next کی بات کر لیتے next میں قانی سمپل سی ہے کہ یہاں پر ہم چار rectangles کی بات کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا a point تو ہی ہے a point ہمارا کون سا ہے a point تو ہمارا 2 ہے b point ہمارا sorry minus 2 ہے اور b ہمارا 2 ہے ڈیل x اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر 2 minus into minus 2 divided by 4 کیونکہ اب ہم چار rectangles کے بات کریں تو اس case میں آپ 4 by 4 آئے گا which is equal to 1 so اگر ہم points نکال لیں گے تو پہلا point آپ کا کونس آئے گا پہلا point تو a جو minus 2 ہے دوسرا کونس آئے گا یہاں پر اگر ہم x1 کی بات کریں تو minus 1 x2 کی بات کریں تو 0 x3 کی بات کریں تو 1 اور x4 کی بات کریں تو 2 جو ہمارا b point ہے اگر ہم مزید ان کے mid point نکالنے بیٹھیں گے تو گیا جائے negative 1 point 5 negative 1 point 5 negative 1 point 5 negative 0 5 اور positive 0 point 5 اور یہاں پر 1 point positive کا دوسری لفظوں میں ہم بات کریں گے تو f negative 1 over 2 sorry یہاں پر 1 point 5 کرنا ہے تو 3 by 2 3 by 2 f negative 1 by 2 f here positive 1 by 2 اور f here 3 by 2 so یہ points آئیں گے ڈیل x ہمارا کیا ہے ڈیل x ہمارا 1 ہے ڈیل x ہمارا 1 ہے تو یہ تو کسی ختم ہو جائے f negative 3 by 2 1 by 2 1 by 2 3 by 2 function آپ کے سامنے 4 minus x square وہاں سے یہ values calculate کرو values calculate کرنے کے کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اس case کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس یہ result بنے گا ٹھیک ہے سو یہاں پر اس part کا answer آئے گا وہ آپ کے پاس 11 آئے گا جب ہم سب کی values calculate کرنے کے بعد ہمارے پاس 11 آئے گا تو اس طرح سے ہمارا question number 8 ہے وہ بھی سوال ہوتا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو اپنے دوست خود ہمیں خلاص فیلپ سا ضرور شیئر کریں اللہ حافظ